اوم نمس شیوائے شیف جی صدا سہائے اوم نمس شیوائے گروہ جی صدا سہائے شیف مہا پران کہلاز صحیتہ کا ادھیائے بیس اور اکیس یتی کے انتیشتی کرم کی دشاہ ہرپ یتن ہرپرن یتن کی ودی کا ورنن وام دیو جی بولے جو مکتی یتی ہے ان کے شریر کا دہا کرم نہیں ہوتا مرنے پر ان کے شریر کو گار دیا جاتا ہے یہ میں نے سنا ہے میرے گروہ کارتی کے آپ پرسنتہ پوروک یتیوں کے اس اتیشتی کرم کا مجھ سے ورنن کیجئے کیونکہ تینوں لوگ میں آپ کے سوا دوسرا کوئی اس وشے کا ورنن کرنے والا نہیں ہے بھگوان شنکر نندن جو پون پرپر بھرمہ اہم بھاو کا آشری لے دہ پنجر سے مکت ہو گئے ہیں تتھا جو اپاسنا کے مارک سے شریر بندھن سے مکت ہو پر ماتما کو پرابت ہوئے ہیں ان کی گتی میں کیا انتر ہے یہ بتائیے پربو میں آپ کا ششے ہوں اس لئے اچھی طرح ویچار کر کے پسنتہ پوروک مجھ سے اس وشے کا ورنن کیجئے سکند نے کہا جو کوئی یتی سمادیست ہو شیب کے چنتن پوروک اپنے شریر کا پریتیا کرتا ہے وہی یدی مہان دھیر ہو تو پریپونٹ شیوروپ ہو جاتا ہے کنٹو یدی کوئی ادھیر چت ہونے کے کارن سمادی لاب نہیں کر پاتا تو اس کے لئے اپائے بتاتا ہوں سابدن ہو کر سنو ویدانت شاستر کے واقعوں سے جو گیاتا گیان اور گیئے ان تین بدارتوں کا پریگیان ہوتا ہے اسے گروہ کے مک سے سن کر یتی یم نیمہ دی نیمہ دی روپ یوک کا ابھیاز کرے اسے کرتے ہوئے ویہ بھلی بھانتی شیب کے دھیان میں تطبر ہو رہے منے اسے نتے نیم پوروک پرنب کے جب اور ارث چنتن میں من کو لگائیں رکھنا چاہئے منے یدی دہ کی دھر لپتا کے کارن دھیرتا دھارن کرنے میں اسمرت یتی نشکام بھاو سے شیب کا اسمرن کر کے اپنے جیرن شریر کو تیاغ دے تو بھگوان صدا شیب کے انگرہ سے نندی کے بھیجے ہوئے بکھیات پانچ اتی باہک دیوتا آتے ہیں ان میں سے کوئی تو اگنی کا ابھیمانی کوئی جوتی پنج پنج سروپ کوئی دینہ بھیمانی کوئی شکل پکش بھیمانی اور کوئی اترائن کا ابھیمانی ہوتا ہے یہ پانچوں سب پرانیوں پر انگرہ کرنے میں تت پر رہتے ہیں اسی طرح دھوما بھی مانی تب کا ابھیمانی راتری کا ابھیمانی کرشن پکش کا ابھیمانی اور دکشن آیان کا ابھیمانی یہ سب مل کر پانچ ہوتے ہیں یہ پانچوں وکھیات دیوتا دکشن مارک میں پرسید ہیں مہا مونے بام دیو اب تم ان سب دیوتاوں کی ورطی کا ورنن سنو کرم کے انشن تھان میں لگے ہوئے جیووں کو ساتھ لیں وہ پانچوں دیوتا ان کے پنے ونچ سرب لسورگ لوگ کو جاتے ہیں اور وہاں یہ تھوکت بھوک کر کے وہ جیو پنے شین نشین ہونے پر پنے منوشی لوگ میں آتے اور تتہا پوروتا جنم گرہن کرتے ہیں ان کے سیوہ جو اتر مارک کے پانچ دیوتا ہیں وہ بھوتل سے لے کر ادھر لوگ تک کے مارک کو پانچ بھاگوں میں بھکت کر کے یتی کو ساتھ لے کرمشہ اگنی آدھی کے مارک میں ہوتے ہوئے اسے صدا شب کے دھام میں پہنچاتے ہیں مہا دیوادی دیو مہا دیو کے چڑھنوں میں پرنام کر کے لوکانو گرہ کے کرم میں ہی لگائے گئے وہ انوگرہ کارک دیوتا ان صدا شب کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں یتی کو آیا دیکھ دیوادی دیو صدا شب یدی وہ ویرکت ہو تو اسے مہا منتر کی تات پریے کا ابدیش دیں گنپتی کے پد پر ابھی شکت کر کے اپنے ہی سمان شریر دیتے ہیں اس پرکار سرویشور سرونیتا نینتا بھگوان شنکر اس پر انوگرہ کرتے ہیں اسے انوگرہ دیت کر کے نشچل سمادی دیتے ہیں اپنے پتی داسے بھاپ کی فل سو روپا تتہ سورے آدھی کے کارے کرنے کی شکتی روپا ایسی صدھیاں پردان کرتے ہیں جو کہیں عورد نہیں ہوتی ساتھ ہی جگت گرو شنکر اس یتی کو وحپرم مکتی دیتے ہیں جو بھرمہ جی کی آیو سماپت ہونے پر بھی پونرہ وریتی کے چکر سے دور رہتی ہے اتہ یہی سمشتی مان سمپون ایشورے سے یکت پد ہے اور یہی موکش کا راج مارگ ہے ایسا ویدانت شانستر کا نششہ ہے جس سمیں یتی برناسن ہو شریر سے شیطل ہو جائے اس سمیں اس شریشت سمپردائے والے دوسرے یتی انکولتا کی بھامنا لے اس کے چاروں اور کھڑے ہو جائیں وہ سب وہاں پرکمشے پرانو آدھی باقیوں کا افدیش تھے ان کے تات پرے کا ساپ دھانی اور پرسنتہ کے ساتھ سوسپسٹ ورنن کریں تتھا جب تک اس کے پرانو کا لے نہ ہو جائے تب تک نرگون پرم جوتی سوروب صدا شیف کا اسے نرنتر سمرن کراتے رہیں سب یتیوں کا یہاں سمان روپ سے سنسکار کر کر کرم بتایا جاتا ہے سنیاسی سب کرموں کا تیاغ کر کے بھگوان شیف کا آشرے گرہن کر لیتے ہیں اس لئے ان کے شریر کا دہا سنسکار ہونا نہیں ہوتا اور اس کے نہ ہونے سے اس کی درگتی نہیں ہوتی سنیاسی کے شریر کو دوشت کرنے والے راجہ کا راجے نسٹ ہو جاتا ہے اس کے گاؤں میں رہنے والے لوگ اتیاں دھکی ہو جاتے ہیں اس لئے اس دوش کا پریہار کرنے کے لئے شانتی کا ویدھان بتایا جاتا ہے اس سمیں نامہ ارنیائے سے لے کر نامہ امیو کے بھیہ تک کے منتر کا وینیت چت ہو کر جب کریں پھر انت میں اومکار کا جب کرتے ہوئے مٹی سے دیویہ جن کی پورتی کریں منیشور ایسا کرنے سے اس دوش کی شانتی ہو جاتی ہے اب سنیاسی کے شب کے سنسکار کی ویدھی بتاتے ہیں پوتریاں شیشے آدھی کو چاہیے کی یتی کے شریر کا یتوچیت ریتی سے اتم سنسکار کریں بھرہمن نیکرپا پوروک سنسکار کی ویدھی بتا رہا ہوں سابدان ہو کر سنو پہلے یتی کے شریر کو شد جل سے نہلا کر پوشب آدھی سے اس کی پوجا کریں پوجن کے سمیں شریر ردر سمبندی چمکہ دھیائے اور نمکہ دھیائے کپاٹ کر کے ردر سکت کا اچارن کریں اس کے آگے شنک کی ستاپنا کر کے شنکھست جل سے یتی کے شریر کا ابیشیک کریں سر پر پوشب رکھ کر پرنف دوارہ اس کا مارجن کریں پہلے کے کپن آدھی کو ہٹا کر دوسرے نوین کپن آدھی دھارن کریں پھر ویدھی پوروک اس کے سارے انگوں میں بھسم لگائیں ویدھی بتریپنڈ لگا کر چندن دوارہ تلک کریں پھر فولوں اور مالاؤں سے اس کے شریر کو علنکرت کریں چھاتی کنٹ مستق بہا کلائی اور کانوں مکرمشہ دراغش کی مالا کے ابوشن منترو چارن پوروک دھارن کرا کر ان سب انگوں کو اور اس ویمان کے اوپر رکھ کر عشان آدھی پنچ بھرمائے رمینی رت پر ستاپیت کریں آدھی میں اومکار سے یکت پہنچ سجو جاد تادی بھرم منترو کا اچارن کر کے سگندیت پشپوں اور مالاؤں سے اس رت کو سسجد کریں پھر نرتے واگ اور بھرامنوں کے وید منترو چارن کی دھونی کے ساتھ رام کی پردکشینہ کرتے ہوئے اس پریت ساتھ گئے ہوئے بے سب یتی گام کے پور اور یا اتر دشا میں پویتر ستھان میں کسی پویتر وکش کے نیچے وکش کے نکٹ دیو یا جن گڑھا کھو دیں اس کی لمبائی سنیاسی کے دنڈ کے برابر ہی ہونی چاہیے پھر پرنو تتھا ویاحتی منترو سے اس ستھان کا پروکشن کر کے ماں کرمشہ شمی کے پتر اور پھول بچھائیں اس کے اوپر اتر آگر کش بچھا کر اس پر یوگ پیٹ رکھیں اس کے اوپر پہلے کش بچھائیں کشوں کے اوپر برکچم چرم تتھا اس کے بھی اوپر وستر بچھا کر پرنو سہید سگو جات آدی پنچ برحمہ منترو کا پارٹ کرتے ہوئے پنچ گویوں دوارہ اس شو کا پروکشن کریں تد پش چات رد سک ایم پرنو کا اوچارن کرتے ہوئے شنگ کے جل سے اس کا ابھیشیک کر اس کے مستق پر پھول ڈالیں شش آدی سنسکار کرتا پوروش وہاں گئے ہوئے مرت یتی کے انکول بھاو رکھتے ہوئے شف کا چنتن کرتا رہے تد مکھ پور دشا کی اور رہے پھر چندن پش سے الانکرت کر اسے دھوپ اور گوگل کی سگند دیں اس کے بعد وشنو حویم دم رکش ایسا کہہ کر اس کے دہینے ہاتھ میں دنڈ دیں اور شوہ یجو اس منطر کو پڑھ کر بائیں ہاتھ میں جل سہیت کا منڈلو ارپیت کریں پھر بھرمہ یجیانم پرتھمم اس منطر سے اس کے مستق کا سپرش کر کے دونوں بوہوں کے سپرش پوروہ رودر سکت کا جب کریں تد پش شات ما نو مہان متح اتیادی چار منطروں کو پڑھ کر ناریل کے دوارہ یتی شو کے مستق کا بھیدن کریں اس کے بعد اس گڑھے کو پاٹ دیں پھر اس ستھان کا سپرش کر کے اننی چت سے پانچ بھرمہ منطروں کا جب کریں تد انتر یو دیوان پرثمم پورست تات سے لے کر تس پرکرتی لین سے یہ پرہ س مہیشور تک مہا نرائن پنیشد کے منطروں کا جب کر سنسار روپی روپی روک کے بھے شج بھے شج سور رگ سب تت سب پر انگرہ کرنے والے امہ سہیت مہا دیگ جی کا چندن ایو پوجن کریں ایک ہاتھ اونچے اور دو ہاتھ لمبے چوڑے ایک پیٹ کی مٹی کے دوارہ نرمان کریں پھر اسے گوبر سے لپیں پوجا کریں تت پش پرنف سے دھوپ اور دیپ نویدن کریں پھر دود اور ہویشے کا نوید لگا کر پانچ بار پرکرمہ کر کے نمز کریں پھر بارہ بار پرنف کا جب کر کے پرنام کریں تد انتر بھرہمی بھوت یتی کی ترپتی کے لیے نرائن پوجن بلیدان گرت دیپ دان کا سنکلپ کر کے گرت کے اوپر مرن میں لنگ بنا کر پورو سکھ سے پوجا کر کے گرت مشرد پائیس کی بلی دیں گھی کا دیپ چلا کر پائیس بلی کو جل میں ڈال دیں تد پش دیش 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 کرم سے پرنف کے اچارن پور اوم برحم نمہ اس منطر سے برحم برحم بھوت یدی کے لئے شنگ سے آٹھ بار اگر جل دیں اس پر دس دنوں تک کرتا رہیں مونی شیف یہ دش حد تک کی ودی تمہیں بتائی گئی اب یدیوں کے ایک دش حد کی ودی سنو تو یہ تھا کہلا سہیتہ کا ادھائی بیس اور اکیس اوم نمش شیف جی صدا صحیح اوم نمش گرو جی صدا صحیح اوم نمش شیف اوم نمش شیف شیف موسیقا 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 موسیقا